چونکہ ہم معاملی سمجھتے ہیں لہٰذا معافی کا تو سوال یہ نہیں ہے آئیے بندوں کے حق کی اہمیت کیا ہوتی ہے چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات سمجھنے کے لئے پہلی حدیث مسندہ احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے ایک صحابی حاضر ہوئے آپ کی مجلس میں اور آ کر ایک سوال کیا ایک کوشن کیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک نیبر پڑوس میں ایک خاتون رہتی ہے میری ایک نیبر ہے ایک پڑوسن ہے ایک خاتون ہے اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اضافی نماز پڑھتی ہے ظاہر سی بات ہے تعوید پرست تھے وہ زمانے میں لوگ اضافی نماز پڑھتی ہے مطلب پنچ وقتہ پانچ نمازوں کے علاوہ بھی وہ نمازوں کا نفل کا خوب خوب قسرت سے احتمام کرتی ہے اور زیادہ روزے رکھتی ہے مطلب رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ نفل کی عادی ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہے نفلی زکاة دیتی ہے مطلب زکاة کی علاوہ نفلی صدخات کا احتمام کرتی ہے زکاة تو فرض ہے اس کے علاوہ وہ حج میں زیادتی کرتی ہے مطلب حج کی علاوہ فرض اور وہ جا کے عمرے کیا کرتی ہے یہ اس کا معاملہ ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ پڑوسیوں سے سلوک برا ہے مطلب یہ صحابی کہہ رہے ہیں میری ایک پڑوسن ہے اور اس کا ان کے پڑوسیوں سے مطلب اس عورت کا دوسرے پڑوسیوں سے سلوک برا ہے مطلب جب بات کرتی ہے تو گالی گلوش کرتی ہے برا بھلا کہتی ہے اپنے دوسری پڑوسن عورت کو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دریافت کیا گیا کہ اس خاتون کا کیا ہوں گا جو نمازوں میں اضافہ روزوں میں اضافہ نفلی صدخات میں اضافہ حج کرنے میں اضافہ کرتی ہے لیکن پڑوسیوں سے معاملات اس کے برے ہیں برے الفاظ گالی گلوش کرتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اس چیسی گوائی درکا ہیا فی نار وہ عورت جہنمی ہیں پھر اس سائل نے اگلا کوششن کیا اگلا سوال کیا تھا اگلا سوال کیا میری ایک دوسری پڑوسن ہے سیکنڈ نیبر ایک اور لیڈی ہے ایک اور عورت ہے وہ کم نمازیں پڑتی ہے مطلب صرف فرض اس سے ہوتے ہیں وہ جو دوسری پڑوسن تو اضافہ کر رہی تھی زیادہ پڑ رہی تھی یہ صرف فرض کا احتمام کرتی ہے فرض روزے رکھتی ہے مطلب نفل نہیں ہوتے یہ صرف زکاة دیتی ہے نفلی صدخات اس سے نہیں ہوتے ہیں اس نے صرف حج کیا ہے مطلب یہ نفلی حج نہیں کرتی ہے ایک سے زیادہ نہیں کرتی ہے لیکن اخلاق بڑے اچھے پڑوسن سلوک اچھا ہے تو کہا ہی افل جنہ وہ عورت جنتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کا حق ماننے والی عورت جو کہ اللہ کا حق دیتی تھی اس کے تعلق سے کیا وہ جہنمی ہے اور ایک عورت جو اللہ کی حق اتنا دیتی جتنا کہ اس کا حق ہے اضافہ نہیں کر رہی تھی لیکن اخلاق اچھے تھے حقوق العباد بندوں کے معاملات میں کچھ نہیں تھا پڑوسی سے گالی گلوج نہیں کرتی لڑتی نہیں جیسا پہلی عورت کرتی تھی تو کہا یہ جنتی ہے اب بتائیے میرا اور آپ کا حل اپنے پڑوسیوں سے کیا ہے اور جب حقوق علی بات کی ہم باتیں سنتے ہیں تو ایک بڑی افسوس کی چیز ہے یا کوئی گناہ کی بات ہم سنتے ہیں تو ہم اس بات کو ویسا نہیں سمجھتے ایسا صحابہ سمجھتے تھے بڑی افسوس کی بات ہے آیت نازل ہو رہی ہے قرآن میں منافقین کی صفت کے تعلق سے اور بڑے سے بڑے درجے کا صحابی اپنے آپ کو اس میں دال کے جانچ رہا ہے کہ میں تو وہ نہیں ہوں کہیں وہ تو میں تو وہ نہیں ہوں ہنزلہ رضی اللہ عنہ ایک روایت میں آتا ہے پریشان حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں اب بکرہ صدیق راستے ملتے اور کہتے ہیں ہنزلہ کیا بات ہے اتنے پریشان ہو کہاں جا رہے ہو تو کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا رہا ہوں اس لیے کہ ہنزلہ تو منافق ہو گیا اس لیے کہ جو صفت منافقین کی قرآن ویان کر رہا ہے جب میں اپنے آپ کو دال رہا ہوں تو میں اپنے آپ کو منافق تصور کر رہا ہوں اب بکرہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بھی اسی چیز سے ڈر آوا ہوں چلو دنوں جا کے کوشن کرتے سوال کرتے ہیں کہ منافق تو نہیں ہوں گئے تو یہاں صحابہ میں سب سے اونچہ درجہ رکھنے والے بھی اب بکرہ صدیق رضی اللہ عنہ جن کا مقام سب سے افضل انسان انبیاء رسول کے بعد وہ بھی اپنے آپ کو منافقین کی آیتوں سے سکین کرنے میں تو نہیں ہو گیا یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں ہم لوگ کیا کرتے ہیں بندوں کے حقی بات ہو رہی ہے پڑوسی کی بات ہو رہی تھی نا وہ جہنمی ہیں وہ عورت تو اب میں اپنے آپ کو پڑوسی بنا لے رہا ہوں اس عورت کے مخام بھی اپنے آپ کو نہیں رکھتے ہوئے وہ دوسرا بن جانا جس کے خلاف بات ہوتی ہے ارے ہاں میرا پڑوسی صحیح بول دے فیض بے ایسی کرتا آپ میں کو بھی کچھ صحیح یاد آ رہا ہے نہیں اب مجھے اپنے آپ کو دالنا ہے میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوں جو صحابہ کی عادت تھی آیتیں اترتی ہیں کہ یہ صفت فاسقوں کی یہ فاجروں کی یہ منافقوں کی یہ کافروں کی صحابہ اپنے آپ کو جاشت رہے ہیں میرے میں تو نہیں ہے نا میرے میں تو نہیں ہے تو ہمیں اپنے نفس کو دالنا ہے اپنے پڑوسی کو نہیں سوچنا ہے اب یہ سوچنا ہے میں تو عق دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں کہ میں تو اس میں نہیں شامل ہو گیا کیوں تو آج کیا ہوتا ہے ایک پڑوس میں پلوٹ خالی تھا کسی میرے بھائی نے اس کو خرید لیا اب پتہ چل رہا کس نے خریدا خریدنے والے کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اس کو اتنی تکلیفیں زیادہ دی جاری سمجھ رہا آپ بات کو بازو خریدنے آیا تو اپنی دیوار کو آگے سرکا دی جھاڑ کو ادھر لگا دی لیا کے آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے آپ بہت محنس سے لگا آپ نے کارپریشن بلدنگ جا کے جھاڑ توڑ رہے تو اپنے گھر میں نہیں اس کو گھر بنا رہا ہے وہ خود نے تو پورا ایف ایس آئی کی علاوہ بھی ادھر ادھر کی زبینی تین تین چاچار فٹ ہنگنگ مطلب بیلکنیز نکال دی وہ کچھ مسئلہ نہیں لیکن اب پڑوسی اگر اپنی حدود کے اندر بھی رہیں گا اور ایکچوال جو دیا گیا نہیں کریں گا کیس دالو اس پہ اس کو پوری تکلیف مطلب وہ وہ ڈیپارٹسمنٹ دکھاؤ اس کو جو اس نے خواب میں بھی نہیں سوچوں گا سب جگہ بھیجو اس کو اپنے باس تو آدھا انچ کا بول کہ تین انچ کنال اندر لے لیا گیا ہے پڑوسی اپنے حق کا آدھا لے رہا ہے تو اس کے لیے بھی دالو اس پہ کچھ تو بھی آٹیا کیا کر رہا یہ پانی کتنا لے رہا ساری تکلیفیں دینے کے لیے ہم ریڈی ہیں اب بچارہ جیسے تیسے پورے جنگ لڑکر آ گیا پڑوس میں بس گیا بچیاں ہیں نا اب شادی مت ہون دو اس کی بچیوں کی مکمل طور سے اس کے پیداش سے لے کر موت خبر میں دالنے تک پوری پلاننگ سے ہمارے پاس تکلیف دینے کی دیکھی ہر آدمی اپنے آپ کو دالے پڑوسی کے بارے میں سوچے وہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے یہ سوچے میں اس کے ساتھ کیا کرتا کر رہے ہیں یہ دیکھیں پڑوسی صرف بری بات کرتی تھی باقی کچھ نہیں کیا نہ ستایا ہے نہ تکلیف دی نہ اس کا پلوٹ چرائے نہ کوئی اور صرف بری بات کرتی تھی مطلب بات کرنے میں اخلاق اچھے نہیں تھے جاننوں میں یہ کہہ دیا گیا معامل احمد سمجھئے بندوں کی حق کو میں سمجھتا ہوں ایک حدیث بھی کافی عمل کے اعتبار سے بندوں کی حق کیا ہے ادا کیجئے جتنے ہو سکتے دوسرا واقعہ سنئے صحیح مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع بیٹھا ہے اور صحابہ سے کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو میری امت کا مفلیس غریب خلاش وہ آدمی جس کا مال و دولت مطلب جو آدمی غریب جسو کہتے ہیں خلاش مفلیس کون ہے صحابہ کیا جواب دیتے ہیں جو میں اور آپ دیں گے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آدمی جس کے پاس دینار و دیرن نہ ہو مال و دولت نہ ہو وہی غریب ہے تو کہا نہیں میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و دیرن نہ ہو میری امت کا مفلس وہ شخص ہوں گا جو اللہ کی حق پورے ادا کر کے آئیں گا دنیا میں نماز توحید پہ تو تھا ہے بلکہ نہیں توول نماز روزہ زکاة سب کچھ کر کے آیا ہوں گا اور اللہ کی حق کے اعتبار سے کمپلیٹ ہوں گا یہ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حق کا فیصلہ کرنے کے بعد جب بندوں کے حق کے طرف آئیں گا تو لوگوں میں سے جن کا حساب نہیں ہوں جو کھڑے تھے وہ کہیں گے اللہ مجھے ایک بار گالی دی تھی اللہ کہیں گے فرشتوں اس کی نیکی ہے اس آدمی کی جو اللہ کی حقہ کر کے آیا ہے پورے اس نیکی میں سے اس بندے کا جو حق مارا گالی دے کر اتنا ٹرانسفر کر دو پرشتے لے کے اس کے نام عمال میں کے نیکیاں اٹھا کر اس کے نام عمال میں دال دیں گے جس کو گالی دے کر آیا تھا اب اس کے بعد دوسرا آدمی ہاتھ اٹھائیں گے کہیں گے اللہ میرے ساتھ برا سلوک کیا تھا مجھے تکلیف پہنچائی تھی مجھے عزا دی تھی اور مختلف خسم کی باتیں مختلف لوگ کہیں گے نتیجتن حدیث میں آتا ہے فرشتی آ کر کہیں گے اللہ اس بندے کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی باڑھتے گئے ہم بندوں کے حق جو اس نے مار کے آیا تھا اب نیکی نہیں بچی اب کیا کرنا چاہیے تو اللہ کہیں گا اب دوسروں کے گناہ جن کے حق باقی ہے اس کے سر پر اٹھا کے دال دو نتیجتن ان کے گناہ اس کے سر پر دالے جائیں گے اور وہ اٹھا کر مو کے بل گھسیٹا ہوا جہانوں میں پھیک دیا جائیں گا سبحان اللہ صرف بندوں کے حق مارنے کے وجہ سے اللہ رحم کریں اپنے آپ کا انیلیسس کرجئے تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں سوچیں کسی نے آکے ذرا سا گاڑی کو پچھے سے دھکا دے دیا آپ نے پلٹتی اس کو دو گالیاں دے دی اور خواب و خیل میں سوچا بھی نہیں کی گالی دی میں نے اس کے بعد یہ باتچیت آگے کی شروع ہوئی روز قائمت یہ بہت بھاری پڑ سکتی ہے بہت بھاری سمجھنا چونکہ جب انسان سماج میں رہیں گا تو گاڑیاں لگیں گے ایک دوسرے سے ہوں گا ہی لیکن گالی کے بدلے اگر آپ یہ کرے کیا ہے اللہ کی بندے اللہ تجھ پر رحم کرے ایک ایسی گھاڑی چلا رہا ہے دعا بھی ہوئی دعا بھی ہوئی نا اللہ تیری مغفرت کرے کیا کر رہا ہے اور آخر میری گاڑی کو ٹچ کر دے رہا ہے دعا بھی ہوئی آپ نے بتایا بھی کہ غلطی ہو رہی ہے اس سے لیکن ہم گالی دیتے ہیں سوچا بھی نہیں اور اگر وہ گالی اس کا حق نہیں ہوں گا کہ اس کو دیا جائے اور جو کہ یقینا نہیں ہے گاڑی کی گاڑی لگنے سے تو روز خیامت کا جواب دینا ہے آپ بات سمجھ رہے ہیں یہ معامل نہیں ہے کسی سے خرض لیا تھا جو کہ ہم نے تو تیہ کر لیا کہ کبھی واپس کرنا ہی نہیں ہم لیتے اس لیے سے تو وہ خرض دار بھی کھڑا ہوں گا وہاں مجمع میں اور کہیں گا اللہ اتنا خرض واقع ہے جو کہ اللہ رحم کرے میں تو بھول بھی چکا دنیا میں کتنوں سے لیا ہوں ان سے سو دو سو اب میں کل دیتا ہوں ہزار دو ہزار کل دیتا ہوں لاکھ دو لاکھ اور آدمی کی حیثت کے تبار سے ملینز اور ملینز میں میں کر چکا ہوں فراؤڈ اپ تک یہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے وہاں اور کہیں گے اللہ میرا اور میرا اور میرا اور میں نہیں جانتا اور کوئی نہیں جانتا کہ ہر روپیے کے بدلے وہ کتنے نیکیاں لے جائیں گا لیکن یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو جائے تو ایک نیکی خریدی نہیں جا سکتی یہ بات میں کہہ سکتا ہوں دعوے سے سارے دنیا کا مال و دولت بھی جمع ہو جائے ایک نیکی نہیں خرید جا سکتی یاد رکھئے لیکن کیا ٹرانزیکشن میں کتنے نیکیاں ہوں گے ایک روپے کے بدلے میں نہیں جانتا ہوں یا ایک دینار اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے مطلب کچھ لوگ ایسے تھے اس زمانے میں جو مسجد میں آ کر با جماعت نماز نہیں پڑتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرا دل چاہتا ہے ایک دن اذان دی جائے اور میں امامت کو آگے نہ بڑھوں کسی نوجوان کو آگے بڑھا دوں پھر میں نکلوں محلے کے اندر اور جا کر لوگوں کو لکنیاں جمع کرنے کا حکم دوں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگے لگا دوں جو لوگ بینہ کسی شرعہ حذر کے مسجد میں نماز نہیں پڑتے ہوئے گھر میں پڑتے ہیں مطلب کوئی ان کے ریزن نہیں دینی کوئی حذر نہیں پھر بھی گھر میں پڑتے ہیں گھر جلا دوں کون جو باجمات نماز نہیں پڑتے ہیں پڑتا رہے ہیں لیکن باجمات نہیں باجمات نماز ہی کتنی اہمیت ہوئے ہیں آپ جلانے کا کہہ رہے ہیں دل چاہتا ہے گھر کو آگے لگا دوں کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر یہ اللہ کا حق مار رہے تھے مسجد آکر نماز نہیں پڑھ رہے تھے اب بندوں کے حقے تعلق سے کیا فرمار رہے ہیں راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ فرماتے ہیں آپ کی ہاتھ میں آپ نے دو چیز لیا ایک روایت میں آتا ہے اشارہ کیا اور کہا جو یہ اور یہ کھائے جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے خریب بھی نہ آئے جو یہ اور یہ کھائے وہ ہماری مسجدوں کے خریب نہ آئے اور ایک لیسن ایک پیاس اور ایک لیسن تھا وہاں جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں سے خریب نہ ہیں اس لیے کہ جس چیز سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس چیز سے فرشتوں کو بھی گھن آتی ہے اور جب انسان کچھی پیاس اور کچھا لیسن کھا کر مسجد میں جاتا ہے اور کسی سے بات کرتا ہے یا سانس بھی لیتا ہے نماز میں تو بدبو نکلتی ہے اس پیاس کی اور لیسن کی چونکہ بندے کا اخمارہ جارہاں تکا جو یہ اور یہ کھائے ہماری مسجدوں کے خریب بھی نہ ہیں کون کہہ رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلا عذر کی نماز گھر میں پڑتے گھر جلا دوں آنکھ لگا دوں وہی کہہ رہے ہیں بندوں کا اخمارہ جارہا ہے چونکہ جس چیز کی بدبو سے ابن آدم کو گھن آتی ہے اس کو برا لگتا ہے اس کو نفرت ہوتی ہے اس کو چڑ ہوتی ہے اسی چیز سے فرشتے بھی گھن کھاتے ہیں یاد رکھی تو پیاز اور لیسن حلال ہے لیکن تیز بدبو مارتے ہیں تیز سمیل دیتے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے حلال چیز ہے بہت سی مرتبہ یہاں تو حرام چیزیں کھا کر لوگ مسجدوں میں آتے ہیں جس کی بدبو دور سے آتی ہے دور سے آتی ہے کوئی آدمی دور کھڑے رہے کر بھی سگڑ پیا تو یہاں تک اس کی بدبو آتی ہے یہ اور یہ کھائے دو حلال چیزیں ہمارے مسجدوں کے خریب نہ ہیں اگر وہ کھا کر کچھا مسجد میں آتا ہے ابن آدم کو انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے یہ بندوں کے حق یاد رکھی یہ اس کی اہمیت یاد رکھی حجت الویدہ ہے سبی بخاری روایت ہے حجت الویدہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلا اور آخری حج کیا آپ حج میں کھڑے ہیں اور آپ خطاب کر رہے ہیں آپ نے کئی خطبے دیا اس حج کے اندر کئی بارواز اور نصیت اور خطبہ دیا سپیچز دی تو آپ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حجت الویدہ میں مسلمانوں سے صحابہ سے خطاب کر کے مسلمانوں اے میرے صحابہ اور فرماتے ہیں ہمارا قون ہمارا خون ہمارا مال اور ہماری عزت ایسا ہی حرام اور محترم ہیں جیسے کہ یہ دن اور اس شہر اور اس مہینے کی حرمت ہیں اے مسلمانوں تمہارا مال خون اور عزت ویسے ہی تم پر ایک دوسرے پر حرام ہے محترم ہے جس طرح سے یہ دن یہ شہر اور اس مہینے کی حرمت ہے دن عرفے کا ہے اور شہر مکہ ہے جو کہ حرمت والا ہے اور مہینہ ذلحجہ کا ہے تو کہا ویسے ہی تمہارا مال خون اور عزت ایک دوسرے پر حرام ہیں اور آج ہم نے مال خون اور عزت ایک دوسرے کی ہم پر ایک دوسرے پر حلال کر لی ہے حلال کر لی ہے کسی کا مال لے لینا اس آدمی کو بڑا مانا جاتا ہے کسی کا خون بہا دینا اس کو سٹیٹس اور اس کو بڑا مخام سمجھا جا رہا ہے کسی کی عزت کو اتار دینا یہ تو اتنا معمولی عمل ہے جس کی تو کوئی انتیاں نہیں ہے دو لوگ جمع ہوئے ارے وہ تیسر صاحب جا رہے نا بہت ہی احمق اور بے خوب لگتے میں کو اس کی غیبتیں شروع آپ کو کیوں لگ رہا ہے گھر ایسا بناتے گا آپ کو کیا کرنا ہے بھائی اس کی پسند غیبتیں شروع اس کی عزت اتار رہے ہیں آپ جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو انسان اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرے مطلب آدمی موجود نہیں ہے اور کوئی آپ کے سامنے کسی کی برائی کر رہا ہے اس میں وہ ہے بھی نہیں اور وہ غیبت بھی ہے تو آپ اس کا دفاع کرے ہیں نہیں وہ ایسا نہیں ہے تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت بڑا عمل بیان کرتے ہیں اور ایک اپنی بھائی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہو جائیں گا جو اپنی بھائی کی عزت کی دفاع کرے اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اپنی بھائی کی عزت کو اتارنا ہم نے اپنے نفس پر واجب خرار دے دیا ہے مطلب بلکل ہم تلے ہوئے ہیں کہ کم موقع ملے اور اس کی عزت اتار دے اور جیسی موقع ملتا ہے عزت اتار دیتے ہیں تو کہا مال خون اور عزت ایک دوسرے پر یاد رکھی حرام ہے یاد رکھی لیکن آج ہم دیکھتے ہیں بہت آسانی سے خون بہایا جا رہا ہے بہت آسانی سے عزت اتاری جا رہی ہے اور ایک دوسرے کو مال کو حلال سمجھیا گیا ہے کسی اسے پیسہ لیا واپس نہیں کیا کسی گھر میں قرائے سے رہے اس میں بس گئے کسی کا پلوٹ غبن کر لیا کسی کو مختلف قسم سے مالی عزیت اس کی گاڑی رکھ لی فلان کیا یہ کیا تکلیف دی جاری ہے اور اس مال کو حلال سمجھ کے استعمال بھی کیا جا رہا ہے اللہ رحم کرے اس بات کو سمجھے کہ بہت شخص ضرورت ہے اسی طرح یہ تو بندوں کی حق کی بات ہے صحابہ کا معاملہ صحابہ کا معاملہ جانوروں کی حق میں کیا تھا ایک مثال دیتا ہوں اور کیوں نہ ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیمت سنگھ والی بکری اور بغر سنگھ والی بکری کو لائے جائیں گا روز قیمت سنگھ والی بکری اور بغر سنگھ بکری کو لائے جائیں گا دنیا میں سنگھ والی بکری نے بغر سنگھ والی کو مارا تھا حساب کیا جائیں گا بغر سنگھ والی کو سنگھ دیا جائیں گا وہ اس کو ماریں گی اور ان کا حساب ختم کر کے ان کو مٹا دیا جائیں گا جانوروں کے لئے جزا اور سزا نہیں ہیں جانوروں کے لئے جنت جانم نہیں ہے جزا سزا نہیں ہے ان کے لئے لیکن اللہ اتنا انصاف کریں گا کہ بغر سنگھ والے جانور نے سنگھ والے کو ماروں بدلہ دیا جائیں گا تو جب جانوروں کا یہ معاملہ ہے انصاف کا تو بندوں میں کتنا انصاف کریں گا اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور اسی وجہ سے صحابہ اتنے فکر مند ہوتے تھے ایک واقعہ سنیئے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ مقاولہ تھا مقاولہ سمجھتے ہیں بار بار آدمی جس قول کو ریپیٹ کرتا ہے بار بار ایک قول ایک مقاولہ آپ ریپیٹ کرتے تھے اور الفاظ یوں آتے آپ کی صیرت میں آپ کہا کرتے تھے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب آپ خلیفہ تھے تو کیا کہنے عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے یہ سوال کریں گا کہ بسرہ کی ایک گلی میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں بسرہ ایک پہلے چھاؤنی تھا اس کے بعد میں آپ نے شہر بنانے کی اجازت دی دی تو وہاں شہر ڈولپ کیا گیا سٹی ڈولپ کیا گیا تو عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا کہ بسرہ کی ایک گلی میں ایک خچر جا رہا تھا جس پر اس کی مالک کا مال لدہ تھا اور سڑک میں ایک گڑھا پڑھنے سے ایک پوٹھول ہونے سے ایک گڑھا پڑھنے سے وہ گڑھے میں جو خچر جو گر گیا جس کی وجہ سے خچر کو مار لگا اور اس کے مالک کے مال کا نقصان ہوا تو روزی قیمت عمر اپنے رب کو کیا جواب دیں گا جب اس کا رب اس سے پوچھیں گا عمر یہ خچر کا کیا معاملہ ہے چونکہ عمر ابن خطاب مسلم ملکے مسلم حکومت کے سرپرست ہے لیڈر ہے خلیفہ ہے ہر چیز کا خیال دیکھئے کہ جانور کو بھی کوئی نقصان ہوں گا تو وہ خیال کر رہے کہ ہمیں جواب دینا ہے اس کے بارے میں یہ فکریں تھی ان کے بندوں کے حق کے معاملے میں یہ فکریں تھی ان کے جانوروں کے حق کے معاملے میں بندوں کا حق ہے تو بندوں کے حق کے معاملے میں جانوروں کے حق کے معاملے میں اور ہم نے بڑا معاملی سمجھ لیا بڑا معاملی سمجھ لیا سخت دل ہو چکے ہیں ہم ہے نا پڑوسیوں کے ساتھ آپس میں رشداروں میں بھائیوں میں والدین کے ساتھ سلوک دیکھئے اب کیا ہے بندوں کے حق مانا بزنس میں دیکھئے اپنے کسٹمرز کو چیٹ کر رہے ہیں کیا کچھ طریقے سے ہم حق نہیں مارے چھوٹ بول کر چیزوں کو فرض کر رہے ہیں اور اسی کو جینے کا دنیا جینے کا طریقہ ہم سمجھ رہے یاد رکھئے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح ایک دوسرے کی حق ہم تب تک نہیں دیں گے یاد رکھئے جب تک کہ ایک دوسرے کیا ہم عزت نہیں کریں گے جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے اور کیسی عزت اور کیسی محبت ویسی کہ جو اپنے لئے پسند کرے اپنے بھائی کے لئے پسند کریں تو تب کیا ہوں گا انشاءاللہ ہم حق دیں گے کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں دھوکہ دے نہیں تو ہم کسی اور کو دھوکہ نہ دیں کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہم سے جھوٹ بولے نہیں تو ہم کسی اور سے جھوٹ نہ بولیں کیا ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری غیبت کرے نہیں تو ہم کسی غیبت نہ کریں کیا ہم یہ اچھا سمجھتے ہیں کوئی ہماری بدگوئی کرے بری باتیں بہن کریں نہیں تو ہم کسی کی بدگوئی نہ کریں کہ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں القاب دے برے برے ناموں سے پکارے چیٹ رکھ کر نہیں تو ہم کسی کو القاب نہ دیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی کی ہماری ماں بہن کو کوئی نہ چڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی دوسروں کی ماں بہنوں کو نہ چڑے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیٹ کرے بزنس کے اوپر جب ہم کوئی چیٹ خریدے نہیں تو ہم کسی کو چیٹ نہ کرے جب اس کو ہم کوئی چیز فرخت کرتے ہیں اس کو سیل کرتے ہیں یہ چیز کا بھی مجھے اور آپ کو خیال رکھنا ہوں گا یہ معاملہ بندوں کے حق کا جب تک نہیں معاملہ درست ہونے والا کب تک جب تک کہ ہم ایک دوسرے سے محبت الفات پیار نہ کرے اور ویسی عزت دوسرے کی نہ کرے جیسی اپنی نفس کی انسان کرتا ہے تو یہ بڑی اہم بات ہے آدھر کی ہم آج دیکھتے ہیں دھوکہ دینا جھوڑ بولنا ظلم کرنا تکلیف پہنچانا جو حق آپس میں دیئے گئے نہ آدھر کرنا یہ بلکل ہمارا معامل بن چکا یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص بڑھاپے میں یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو وہ جوانی میں بڑوں کی عزت کرے جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی بڑھاپے میں عزت ہو وہ جوانی میں جوانی میں بڑوں کی عزت کرے مطلب یہ جو چاہتا ہے کہ میں جب اولڈ ایج میں پہنچ جاؤں نوجوان میری رسپیکٹ کریں اسے چاہیے کہ جب وہ نوجوان یوتھ ہے تو رسپیکٹ کریں اولڈ ایج لوگوں کا اس حدیث سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے تو میں یہ کہوں گا کہ ہم اگر چاہتے ہمارے حق عدا ہو تو ہم دوسروں کی حدہ کریں ہم اگر چاہتے ہمارے حق عدا ہو تو ہم دوسروں کی حدہ کریں یا ہر آدمی چاہتا ہے میرے حق دوسرے ادا کرے اور میں کسی کی بدا نہیں کروں گا مجھے کوئی جھوٹ نہ بولے میں دنیا سے جھوٹ بولوں گا مجھے کوئی دھوکہ نہ دے اس لیے بس طاقت ہے میں سب کو دھوکہ دوں گا نہیں ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا ہوگی محبت کرنا ہوگی تو تب ہی پھر ہم ایک دوسرے کی حق دیں گے ورنہ جو سماج میں سسطم چل پڑا ہے بندوں کی حق ماننے کا شاید ہی پھر اس کو باند باندھا جائے روک لگائی جا سکے اسی طرح حقوق و عباد ادا کرنے والے کو بندوں کی حق کو دینے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور مومن کہا بندوں کی حق کو دینے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم اور مومن کہا یاد رکھیے ایسی باتیں نماز کے لیے روزے کے لیے زکاة اور حج کے لیے نہیں آتی ہے جو باتیں آپس ہی حقوق کے لیے کہی گئی اس لیے کہ وہ تو اللہ کا حق ہے اور انسان اللہ سے ڈر کے وہ کام کریں گا لیکن بندوں کی حقیقت بتانے کے لیے ایسے الفاظ ادا کیے گا کہ مسلم اور مومن کہا گیا اس انسان کو جو بندوں کی حق ادا کرتا ہے آئیے سنیے بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من اللسانی ویدی مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے ایسے آدمی کو جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے سیف ہے اس کو آپ نے مسلم کہا اور مومن کس کو کہا سنیے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری کی روایت ہے اور کہا مومن وہ ہے جس کے شر اور فساد سے دوسرے لوگ محفوظ ہو انسانیت محفوظ ہو مومن وہ ہے جس کے شر اور فساد سے انسانیت محفوظ ہو اور مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلم محفوظ ہو تو یہاں بندوں کی حق ادا کرنے والے کو مسلم اور مومن کہا گیا اب میں سمجھتا ہم سب جانتے ہیں مسلمون سے اونچا درجہ مومنون کا ہوتا ہے متقون ہوتا ہے اور محسنون ہوتا ہے درجہ تھے ایمان کے اعتبار سے انبیاء علیہ السلام محسنون کے درجہ میں تھے سب سے ہائیس لیول ہوتا ہے وہ ایمان کا ہے نا اس لیول میں ہوتے یاد رکھی تو مسلمون مومنون اور قرآن میں خطاب یاہیو اللہزی نامنوں کہا گیا صحابہ کو اس کے اعتبار متقون اور محسنون ہوتا ہے تو لہذا مسلم اور مومن کہا گیا اس انسان کو جو مسلمان جس سے محفوظ ہو اور انسانیہ جس سے محفوظ ہو وہ مسلم اور مومن ہیں ہم اپنے آپ کو جاتے ہیں کہ واقعے میں اس کرائٹیریا میں اس حدیث میں فٹ ہو رہے ہیں کہ ہم مسلم اور مومن کے اس درجہ پہ پہنچ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اقدا کر رہے ہیں اور وہ ہم سے محفوظ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہی ہیں کیا انسانیت اپنے آپ کو ہم سے محفوظ سمجھ رہی آج نہیں سمجھ رہی ہے کہ اس کے نقصان کے خطرے سے لوگ جو انہاں ڈرے تو یہ مومن ہے اسے کہ مومن امن و امان دیتا ہے مومن لوگ اس سیف گارڈ ان کی حفاظت کرتا ہے مومن بہت زیادہ اچھی صفتوں کا حامل ہوتا ہے میرے بھائی آجامو نہیں لہٰذا ہم اس چیز کو جو ہے سمجھے اس کی احمد کو جانے بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص دو چیزوں کی زمانت لے لے میں اس کی جنتی ہونے کی زمانت لیتا ہوں ایک وہ جو اس کی دو ٹانگوں کی بیچ میں اور ایک وہ جو اس کے جبلے کے بیچ میں اپنی شرمگاہ کی اور زبان کو جو ذمہ لے لے کہ اللہ میں نے اس سے کچھ غلط نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیارنٹر بن جائیں گے اس کے زامین جنت میں جانے کی گیارنٹر آپ سمجھتے ہیں نا جب آپ کسی سے ادھار لیتے ہیں گیارنٹر لاؤ مطلب اگر تم نہ دے سکو تو کون چکائیں گا تو وہ گیارنٹر ہوتا ہے سمجھ رہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گیارنٹی لے رہے ہیں اور خون بہانے کا معاملہ اور مال لٹنے کا معاملہ اکثر جسم سے ہوتا ہے ہاتھ سے ہوتا ہے لیکن عزت اتارنے کا معاملہ پھر فرصیب زبان سے ہوتا ہے کسی کی عزت اتارنا زبان سے ہم بالکل کرتے ہیں یقیناً کچھ لوگ تو ہاتھ سے بھی کرتے ہیں لیکن اکثر زبان سے کرتے ہیں کسی کو کچھ نہیں نقصان ہوئے تو کمس کا ہم اس کے خلاف بات کر دیتے ہیں اس معاملے میں ہم بہت چوکر نہ رہے ہیں صحیح مسلم کے روایت ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خیامت کے دن اہل حقوق کے حق دلوائے جائیں گے جس کے جو رائٹس تھے وہ دلوائے جائیں گے حق دلوائے جائیں گے یہاں تک کہ سینگ والی بکری نے بغر سینگ والی کو مارا تھا تو اس کا بدلہ بھی دیا جانے والا ہے ایسی طرح جو نسائی کی روایت ہے سنن نسائی میں نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن جحصر رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ فرمائے کہا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ الفاظ دا کرتے ہیں قسم ہے ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے تو یہ بہت امپورٹن ایشیو ہوتا ہے بڑی ہیم بات اس کے بعد آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے ذات کی جس کی ہاتھ میں میری جان ہے ایک شخص ایک شخص شہید ہو جائے ایک شخص شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو اور ایسا کئی بار ہو تب بھی اس کی مغفرت نہیں ہوں گی اگر اس پر خرض باقی تھا تو دنیا میں ایک شخص شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو اور کئی بار بھی ایسا ہو تب بھی اس کی مغفرت نہیں اگر اس پر خرض باقی تھا تو سبحان اللہ اندازہ لگائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا آپ کا یہ طریقہ تھا جب کسی کا جنازہ جاتا تو پہلے پوچھتے اس پر خرض تھا کیا خرض اگر ہوتا تو صحابہ سے کہتے تم پڑھ لو میں نہیں پڑھوں گا میں نہیں پڑھوں گا اگر وہ صحابہ میں سے کچھ اٹھ کر کہتے اللہ رسول ہم اس کا خرض دے دیتے ہیں اگر زمانت ہوتی تو آپ جا کر پڑھتے کوئی زمانت نہیں لیتا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے اس کی آپ سمجھ رہے ہیں ہم نے حدیث کو تو سمجھ لیا ہے نا رسمی طور سے انتخال ہو گیا گھر میں کسی کا بھائی کا بہن کا والد کا والدہ کا رشدار کا کسی کا بھی تو اعلان کر دیتے کھڑے رہ کر بھائی کسی کا کچھ باقی ہو تو آ کے لے لینا ہم سے اب کہاں کے لینا اور کب لینا وہ کچھ بھی نہیں لے لینا آ کے بس ہم سے معاملہ ختم اب اس کے دوسرے دن گھر پہ ایک جناب پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کی والد نے لیا آتا دیکھ بانڈ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے اب کل نہیں بولے آپ نے جانتا آپ کہاں آتے آپ اب بہتو مر گئے چلے گئے اب جب آپ نے نے لیا جانتا آپ چھوڑ دو ختم رسمی طور سے ادا ہو رہا ہے ایک شخص شہید ہو جائے پھر زندہ ہو پھر شہید ہو جائے پھر زندہ ہو حدیث میں کہیں بار بھی ایسا ہو جائے اس کی مغفرت نہیں اور میں سمجھتا ہوں شہادت شہید ہونا اسلام کے لحاظ سے کیا معنی ہے اور دنیا میں لحاظ سے بھی کیا اہمیت ہے اس کیا اہمیت اور کیا مقام شہید کا اس لئے کہ شہیدوں کو وہ درجہ حاصل ہے جو حق کے لیے اپنی جان دیتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مرتے ہیں اور خون کا خطرہ زمین پر گرتا بھی نہیں ہے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور ان کی روح نکالی جاتی ہے سبز گرین کلر کے پرندے ہوتے ہیں جنت میں ان کے اندر ان کی روح دال دی جاتی ہے اور ان کے گھنستے اللہ کے عرش کے نیچے ہوتے ہیں اور وہ اس میں رہتے ہیں اور جنت پر جہاں کہیں چاہتے ہیں خیامت تک چوکتے رہتے ہیں سمجھ رہا چوکتے رہتے ہیں پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں کب تک خیامت تک اس لئے اللہ نے فرمایا قرآن میں جو اللہ کے رامے مارے گئے ہیں انہیں مردانہ کہو اللہ ان کو رزق دیتا ہے کیسے دیتا ہے حدیث کے اندر یہ ہے سبز رنگ کے پرندے میں گرین پرندے میں دال دی جاتی ہے اور خیامت تک جنت تک گھومتا اڑتے رہتا اور اس کا گھونسلہ اللہ کے عرش کے نہیں چاہتا یہ ہے شہید لیکن اس کو بھی معافی نہیں اس کی مغفرت نہیں کب تک کب تک جب تک کہ اس نے اگر خرض اس پر ہو تو اس کو معافی نہیں ہے اس کی مغفرت نہیں ہم نے معاملی سمجھے بندوں کے حق کو یا مغفرت نہیں شہید کے بھی اس بات کو یاد رکھی اگر خرض ہو تو معافی مانگیں جس کے پاس ہو کہ بھائی نہیں دے پایا مجھے دینا چاہیے تھا تمہیں نہیں دے پایا میرے بھائی میں لا کر دوں گا میرا عظم ہے اس معاملے میں کہ انشاءاللہ میں لا کر دوں گا دے دیجئے سستہ سعودہ ہے آسان سعودہ ہے بہت ہی آسانی سے چھوٹ رہے ہیں آپ لیکن آخرت کے تبارے سے آپ کامیابی حاصل کریں اس لئے کہ دینے والے کا مسئلہ نہیں اس نے آپ کو دے دیا اگر حلال کمائی سے تا روز آخرت انشاءاللہ جیز اس کو بہتر بدلہ ملیں گا اور حدیث میں آتا ہے جزار کر لیتا ہے ہر روز کے بدلے جتنا پیسہ دیا ہے اتنا مال صدقہ کرنے کا عجر ملتا ہے ایوری ڈے کے بدلے لیکن جس نے لیا ہے اس کو بہت فکر مند ہونا ہے مسلم نعمت کی روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص جو شخص کسی سے پیسہ ادھار لے اور دینی کی نیت نہ ہو یہ ڈاکو ہے جو شخص کسی سے پیسہ ادھار لے اور دینی کی واپس نیت نہ ہو یہ ڈاکو ہے اس نے ڈاکا دالا اس کے پاس اور ڈاکا ذنی کی سزا کیا ہوتی آپ سب جانتے ہیں ایک تو تھپٹ ہوتا ہے چوری اور ایک ڈاکا ہوتا ہے ڈاکے میں آدمی سامنے آ کر ڈٹ کے آپ سے مال مانگتا ہے اور چوری میں خاموشی سے لے جاتا ہے یہاں فرما رہے ہیں کہ ڈاکا وہ ڈاکو ہے وہ آدمی جو واپس نہ دینے کی نیت سے مال لیتا ہے تو ہم اس چیز کو سمجھیں بندوں کے حق کو سمجھیں صحیح مسلم کی روایت ہے سنیے بندوں کی کیا ہمیت ہیں حدیث کے الفاظ ہے آپ نے فرمایا اور جو شخص ایک بالشت کے خدر کسی میں زمین کے معاملے پر ظلم کرے جو شخص ایک بالشت سمجھتے ہیں نا ایک حادث اس کو بلتے ہیں عام طور سے ایٹ انش ٹو ٹین انش ٹویل انش ہوتا ہے اس کا میکسیم سائج جو شخص ایک بالشت کسی کے ظلم کے ذریعے اس کی زمین لے لے تو اللہ سبحانہ وتعالی روزِ قیمت سات زمینوں کے برابر وزن کا ایک توخ کڑا اسے گلے میں دالیں گا سیون ارت سات زمینوں کے برابر اس کے گلے میں دالیں گا جو شخص کسی کے ایک بالش زمین لے لے ایک بالش تو مہت کم ہو گئی کھیتی میں تو بندارے سرکا سرکا کے ایک رو میں زمین لے لی کسی کے ایک بالش تو کم ہے ایک کرس میں ہے ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا اور ایسے آدمی کو بلتے ہیں آج چطور ہے بھائی آج چطور ہے ایک اکر لی آج سوہ اکر کا مالی کل دیڑھ اکر کا مالی مطلب زمین کیا اس میں کیا خدرتی طور سے بڑھتے جاری ہے کیا یہ آئیلینڈ ہے زمین پانی کے اندر سے بنتا جارہا جو اس کا ہو جائیں گا ملکت نہیں بلے ہوشیاری آپ نے بہت چالاک ہے رات و رات آتے ہیں آپ انجھال کو ٹرانسفر کر دی گڑے کو ادھر کر دی بندار ادھر کر دی ماشاءاللہ ادھر سے بڑھ گئی دو فٹ بھائی اتتہا لمبا ہے نا اکر آج اببہ نے زمین لی تھی دو اکر اببہ کے مرنے تک انہوں نے ہاں ٹیک کر کر لی اس کے ماشاءاللہ اب ہم بھائی ملکے آگے سے زلہ جائی رکھیں گے اور اکروں میں بڑھاتا جائیں گے آخرت میں بالشت کے بدلے سات زمین ایک بالشت کے بدلے سبحاناللہ اکر کا کیا حساب ہوں گا سوچا ہی جا سکتا ایک بالشت ایک بالشت اپروکزمیلی نائن انچ زمین لے لے گھر کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے محلے کا کنسٹرکشن ہو رہا ہے ہر آنے والا سب سے پہلے بنانا چاہتا ہے اور اپنے پلوٹ کے بعد دیوار بنانا چاہتا ہے اپنے گھر کی بھلا اپنا کتنا پلوٹ ہے تیز بھائی تیز تو پورا لو اور دیوار تیز بھائی تیز کے باہر بنیں گی باقی لوگ باندھیں بنائیں گے تو وہ جناب اپنا گھر بناتے ان کے زمین پر یہ جناب سرکتے اور جو بیچارہ آخری میں آتا جو لاس پلوٹ وہ بنانے آتا اس کو بیچارہ گلتا میرے تو ادھر سے چین فٹ اندر ادھر سے چار فٹ اندر آگے لوگ ادھر سے اندر آگے اپنا پلوٹ تھا تیز بھائی تیز کا نو سو از کار فٹ اب مل رہا ہاتھ میں چھس سو تو سارے محلے والے بلتے بابا ہم کیا کرنا اصول کیا ہے ہمارے پاس مزید میں چپل گمی تو دوسرے کی چپل آپ اٹھا کے لئے کی چل جانا تو میں نے جب جگہ گنا تو اس نے میری لیا تھا تو میں ادھر سرکا اب اس نے ادھر سرکا اس نے تو میں کیا کرو میری کیا غلطی ہے میری چپل چوری میری کیا غلطی ہے آپ کسی اور کے لے جاؤ وہ کسی اور کے لے جائیں گا سبحان اللہ کیا طریقہ آئی لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ معاملہ وہ لو گھوڑ سے سنیں بہت ساری بار ہوتا ہے رمضانوں میں آپ دیکھتی بھی ہوں گے کبھی کبھا راستے سے جا رہے ایک رمضان کو دیکھتے ایک مزید بنی ہو رہی تھی خلال تک مزید نہیں تھی مزید کہاں سے بن گئی پلوٹ والا دس سال سے کوئی دکھائش نہیں والے مزید ڈیکلیر کر دیا وہ بیچار اب حق کیا آتا رہے بھائیہ میری جگہ ہے خالی کرو آپ رمضان کے بعد دیکھیں گے اب نہیں ہوتا خالی والے اب شروع ہوگا مسلح مسلح آرہے اب اور جو یہ کام کرتا ہے نا بات نے بلتا میں اسے خالی کرا کے دے دیتا ہوں اتنے آسانی سے نہیں ہوتی اب بیٹھ کے بات کرنا پڑتی اب آسان نہیں ہے سمجھ رہا تو لوگوں نے اس کو اپنا بزنزز بنا دیا زندگی جینے کا طریق ان لوگوں کی زندگیاں بھی بدترین گزرتی اور اموات بہت ہی بدترین حالت میں ہوتی موتیں چونکہ بندوں کا بہت انسان کو تکلیف ہوتی نا وہ اپنا سب کچھ لگا کہ زمین خریدتا ہے وہ لے لے وہ لے تو اس کا سب کچھ گیا ایسا لگتا ہے نا یقینا جس کا گیا اللہ اس کو آخرت اس کا بدلہ دیں گا لیکن کیا لینے والا آخرت میں جہنم کے لئے ریڈی ہے وہ ستوخ جو صرف ایک بالیس جگہ کے اوپر سات زمینوں کے وزن کہا کیا اس کے لئے ریڈی ہے کیا لو اس کے لئے ہم تیار ہیں اور ہم حمد سے کہہ سکتے ہیں ہاں ہم تیار ہیں ہم لے لیں گے وہ لیکن آخرت ہم کو دنیا میں زمین چاہیے زیادہ چاہیے دوسروں کی بھی چاہیے عام ہو رہا اس لئے میں بات رکھنا ہوں وہ لوگ جو دوسروں کے گھر مار لیتے قرائے سے لے کر غور کرے یہاں ایک بالیش کی بات ہو رہی تو مجھ کا پلانٹ مار دیتے ہو برا کا برا اور یہ کہتے ہو کہ انہیں دن قرائے دے تو مالک ہو جاتے ہوں میں کہہ رہا ہوں شریعت کے نزدیک کیا تم مالک ہوتے ہو اس کے مسئلہ یہ ہے شریعت کے نزدیک کیا تم مالک ہوتے ہو اس کے مسئلہ یہ ہے بہت غور کرنے کا مخام ہے ان حقوق کو ہم پامال کرتے ہیں معمولی سمجھتے ہیں غور کرے فکر کرے اور آئندہ اگر کسی نے ایسا کیا ہو تو لوٹا دے میرے بھائی یہ غلطی ہوئی یہ آپ کی چیز آپ کو واپس دے دیجئے اس کو واپس اٹھا کر ہم ڈٹ کر لے رہے ہیں جم کر لے رہے ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں کہاں کہاں خالی چیزیں لیتے جاؤ بہت غور کریں ایسی طرح صحیح بخاری کے ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس نے اپنے کسی بھائی کی عزت کا یا کوئی حق دینا ہے وہ آج ہی اپنے آپ کو حلال کر لے جس نے اپنے بھائی کا کوئی کوئی جو ہے عزت کیا یا کوئی دوسرا حق دینا ہے عزت اتاری تھی کبھی یا دوسرا کوئی رائٹ تھا اس کو جو مار لیا تھا دینا ہے زمین لے لیتی ادھار لیا تھا کچھ بھی حق دینا ہے اپنے آپ کو آج حلال کر لے مطلب آج جا کر دے دے واپس آج حلال کر لے کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ جب دینار اور درہم نہیں چلیں گے وہ دن آ جائے خیامت خائم ہو جائے اور وہ دن آ جائے کہ جس دن دینار اور درہم نہیں چلیں گے لب کوئی کرنسی نہیں چلنے والی کوئی دینار اور کوئی درہم آپ سے ایکسپٹ نہیں ہوں گے تو اپنے آپ کو حلال کر لے اس سے پہلے کہ کوئی دینار اور درہم نہیں چلیں گے ہوں گے اور اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گے تو نیک عملی بدلے میں دیے جائیں گے اور اگر نیکیاں نہیں ہوں گے تو حق داروں کو اس کے گناہ دے دیے جائیں گے بتائیے بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمارے ہیں کسی کو کسی کا کوئی حق دینا ہے تو دنیا میں ہی اپنے آپ کو حلال کر لے دے دے اس لیے کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب دینار درہم نہیں چلیں گے اور اس کے بعد حق داروں کے حق کے لیے یہ چیز چلیں گی کہ تمہاری نیکی اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی اور نیکیاں نہ ہوں گے تو تمہارے گناہ لے کر ان کے سر پر ڈال دی جائیں گے سمجھ رہے بات یہ ہو جائیں گے تو اس دن سے پہلے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تو اگر کوئی حق لیا تھا کوئی حق لیا تھا تو ہمیں لے جا کر دے دینا پیسے دے دینا ہے یہ گھر تھا میرے والد نے آپ سے لیا تھا اب مجھے بات سمجھ میں آگئی یہ آپ کا ہوا حلال کر لے اس سے پہلے کہ وہ دن آئے دن آ رہا دن ہم نہیں چلنے والے کیا ہم نہیں چاہتے ہیں ہمارے والدین جو گزر گئے یا بڑے جو گزر گئے کوئی غلطی کیا اس کو ہم صلاح کرے جس کے وجہ سے ان کی نزات ہو ان کی مغفرت ہو چاہتے ہیں نا دے دے مال لیا تھا زمین جائدہ دی تھی لوٹا دے جگہ جائدہ لی تھی پوری بانڈری والد توڑ کے نہیں بنا لے اپنی اور کہیں میرے بھائی یہ غلطی ہوئی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں یہ واپس لیتا ہوں اس لیے کہ مجھے وہاں بدلانی چاہیے یہاں جو کچھ ہے سٹلمنٹ ہو سکتا ہے بہت آسانی سے چونکہ وہاں دینار نہیں درہم نہیں شفاعت نہیں پہچان نہیں ولایت نہیں بڑے سے بڑے کے خاندان پیدا ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑھیں گا اللہ کے سامنے سب برابر ہے عمال کے اعتبار سے سب کا فیصلہ برابر انصاف کے ساتھ ہے تو حلال کر لیجی اپنے آپ دے دیجئے لیا بھائی یہ تھا آپ کا لے لیجیے گالی دی تھی میرے بھائی میں نے آپ کو میں معافی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی بھی تھی اور میں معافی چاہتا ہوں اس گالی کے لیے انشاءاللہ آئندہ ہی میں غلطی نہیں کروں گا اور امید ہے آپ معاف کریں حلال کر لیجی اپنے آپ کو بدلہ لے لیجی صحابہ میں سے دیکھئے ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اعو بکر صدیق کو کچھ کہہ دیا اعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو کچھ کہہ دیا اعو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے بڑے ناراض ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات پتا چلی آپ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر کہا ابو بکر وہ ہے جب پوری دنیا میرے خلاف تھی ابو بکر نے میرے سہارا بنے پوری دنیا نے مجھے ہٹلایا ابو بکر نے میری تصدیق کی کیوں تم لوگ ابو بکر کو تنگ کرتے ہو اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں آئے ہیں اور کہا ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ وہ جملے جو میں نے تم سے ادا کیا تھے واپس مجھے بول دو واپس بول دو اور ابو بکر صدیق تھے کہ کہتے ہیں میں تو آپ واپس نہیں بولوں گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا ابو بکر جواب میں مت دینا واپس جملے اس لیے کہ اس نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے تم جواب نہ دینا اور عمر بن خطاب روتے جارے اور کہہ رہے کہ ابو بکر واپس لوٹا دو بول دو مجھے جو جملے میں نے بولے تاکہ معاملہ دنیا میں ختم حلال کر لیا میں نے اپنے آپ کو میں نے کچھ برا بلا کر دیا آپ بھی کہہ دیجئے معاملہ ہو جائیں گا ابو بکر صدیق ہے کہ کچھ نہیں کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لیا اور کہا ابو بکر جواب مت دینا رہے اور عمر بن خطاب ہے کہ رو رہے کہ ابو بکر تم بھی لوٹا دو وہ جملے معاملہ دنیا میں ختم ہو جائیں آج ہمارا حال کیا ہے ہمیں اپنی عزت جاتے ہوئے نظر آتی کسی سے معافی مانگنا کیونکہ لوگوں پتہ چلیں گے میں نے غلطی کیا ارے میرے بھائی بہت آسان ہے مانگ لو پبلکلی مانگ لو کوئی مسئلہ نہیں عوام میں مانگ لو کیونکہ آخرت میں اس کے بدلے میں نیکیاں جانے والی ہیں نیکیاں کون بے خوف اور احمق ہو جو اپنی نیکیاں کسی کو ہی اٹھا کے دے دے جو ویسے ہم لوگ کم کرسپاتے ہیں بہت کم کرپاتے ہیں اور کتنی خبول ہوتی ہے وہ بھی ہم نہیں جانتے جو کرتے ہیں اس میں سے بھی تو اپنے آپ کو حلال کر لیجئے اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جب سکہ نہ چلیں گا دین آر اور دین ہم نہیں چلیں گا صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا جس نے اپنی خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا جس نے اپنی کسی خسم کے ذریعے کہ واللہ ہی اللہ کی خسم یہ مال سو روپے میں ہی لائے واہ ہے تم کو دے دی رہا ہے پچندوں میں ایک سو پانچ باز اتنے ہی کمارا ہوں کسی خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا ارے اللہ کی خسم واللہ یہ پلوٹ لابے شڑک ہے بڑی روڈ جانے والی ہاں سے جبکہ آپ کو پورا نالیج ہے کوئی روڈ وڈ نہیں جانے والی ہے آپ نے خسم کھائی اور اس کو وہ چیز بیج دی چونکہ خسم کھانے سے انٹینسٹی بڑھ جاتی چیز کی جس کسی نے خسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق مار لیا تو اللہ نے اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیا اور جنت اس کے لئے حرام ہو گئی اللہ نے اس کے لئے جہنم کو واجب کر دیا جنت حرام ہو گئی ایک شخص مجمع میں سے اٹھا جو حدیث سن رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول ظلم کی لیمٹ کیا ہے بتا دیجئے آپ نے سیدھا بول دیا کہ وہ جہنم میں جائیں گا تو وہ جہ ظلم ہیں اس کی لیمٹ کیا ہے آپ بتائیے کتنا ہوتا یہ جنت سے محروم اور جہنم واجب ہو جائیں گی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ میں جو بولا غور سے سنی جملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی ظلم کروں گے نا جہنم واجب اور جنت سے ہمیشہ محروم کر جائیں پیلو کی لکڑی پتہ ہے آپ کو میسواک کو بلتے ہیں پیلو دات کے لئے استعمال ہوتی ہے پیلو کی لکڑی مہدیسین لکھتے ہیں اس کشرا میں شاید لکڑی کے سائز جو کہ اومن آٹ نو انچ کی ہوتی پیلو کی لکڑی جس سے ہم مو ساف کرتے ہیں آٹ نو انچ یا تو سائز ہے یا تو ویٹ ہے یا تو کسٹ کچھ نہ کچھ جس میں انوالو ہے پیلو کی لکڑی سب سے ہلکی کوئی آپ کا برش لیلتہ آپ برا مانتے ہیں اس کے برابر بھی اگر خسم کا کر ظلم کریں گا نہ کوئی حق ماریں گا جنت اس کے لئے حرام اور جہنم اس کے لئے واجب ہو جائیں گی آدھر کی واجب ہو جائیں گی سمجھ رہا ہے اس بات کو بندوں کے حق معمولی نہیں بندوں کے حق معمولی نہیں اللہ رحم کریں ہم تو بندوں کے جو سب سے زیادہ حق آپ کے مستحق دنیا والدین انہوں کا ہی نہیں دیتے ہیں واقعی تو اس کے next 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 time بندوں کے حق معمولی نہیں سمجھئے مسند احمد کی روایت بندوں کے حق معمولی نہیں سمجھئے مسند احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مہر طے کر کے نکاح کرتا ہے لیکن دینے کی نیت نہ ہو بندے کا حق ہے نا اللہ کی بندی کا حق ہے اس کی بیوی کا جو شخص مہر دینے کا نیت نہ رکھ کے نکاح کرے مہر دینے کی نیت نہ ہو مہر باندے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور اس کی ادائی کی نیت نہ رکھتا ہو اس نے زنا کیا وہ شخص مہر تو باندے لیکن دینے کی نیت نہ ہو اور اللہ رحم کرے ہمارے پاس ہمارے ملک میں تو مہر کسی کو دینے نہیں ہے اگر دینے کی باری آئی تو تلاق کی وقت آتی ہو جب تلاق ہو رہی تو مہر دے دو اور خلا رو تو وہ بھی رکھ لو مہر شادی سے پہلے دینا ہے شادی کے دن دینا ہے مجبوری کی شکل میں کچھ دنوں میں دے سکتے ہیں دو چار پاہ دن ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے لیکن وہ موجل اور موجل جو مطلب وہ تھوڑی ڈیل ہے نا تھوڑی کر سکتے تھا ایسا کھشتے اس کو ربر کرے تھا کہ وہ موت آ جاتی ہے اس کی موت اب مر گیا مرنے کے بعد عورتیں آکے جمع ہوتی عورت کو لاتی اور بلتی اب کیا کرو اس کو بیچارے کو معاف کر دو اب وہ بھی سوچتی ہٹا کٹا تھا کمایا تو جب نہیں دیا اب اس کی لاش سے کیا توقع رکھی جائے جا معاف کر دیا لیکن یاد رکھئے ایسا مہر معاف ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا ہی نہیں سکتے جو مہر باندے دینے کی نیت نہ ہو اس نے زینہ کیا اور جو شخص خرض لے کسی سے لٹانے کی نیت نہ ہو اس نے ڈاکہ دالا یہی لوگ ڈاکو ہے مصند احمد کی روایت تو ہم بندوں کی حق کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں اللہ کی نزدیک اس کے دین کی نزدیک اس کے شریعت میں اس کا بڑا حق ہے بڑا حق ہے یاد رکھی بڑا حق ہے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زندگی میں اور صحابہ نے بندوں کی حق کو بڑی حمد دیا درکھی تابعین اور تابعین کی زندگی ہمارے لئے نمونہ یاد رکھی اتنا حق دیتے تھے اور کسی سے کوئی مدد دینا پسند نہیں یاد دوینا پسند کرتا تھا لینا پسند نہیں کرتا تھا کہ ایک صحابی کا تو یہ حال تھا اگر وہ بوڑے ہو گئے تھے چلتے تو لکڑی حق میں لیتے چونکہ چل نہیں پاتے تھے لیکن لکڑی گر جاتی تو کسی کے اٹھا کے دینے کو پسند نہیں کرتے تھے لینا کسی سے کچھ نہیں صرف دینا ہے خود اٹھاتے تھے لینا نہیں ہے کسی سے مزاج میں صرف دینا ہے اپنی اٹھانا بھی تو کسی سے ہلپ لینا ہے لینا نہیں ہے دینا ہے یہ صحابہ کا مزاج تھا آج ہمارا مزاج بندوں کے حق لینا ہے مارے جا رہے ہیں بھائیے بندوں کے حق